جس طرح سے امید اب آکے جاگی ہے اخیران ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو مشکلات ہیں کہ جو نمائندگی کے اور نمائندہ افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے تو انتخابات کے ساتھ اور صحیح انتخابات کے ساتھ وہ انتخابات جو درست ہوں وہ جو کہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق ہوں ایسے انجینئرڈ قسم کے انتخابات کہ جس سے لوگوں کی امنگیں اور لوگوں کا صندوق تک اور اس بیلٹ باکس تک پہنچنا ہی مانے ہو جائے اور اس کو صحیح ہی نہ سمجھیں کہ یہ انتخاب مانا ہی نہیں رکھتا تو یہ مملکت کے لیے افادیت کی بجائے اس مملکت کو انتہائی نقصان دے گا اس برہیہ زمان میں مخصوصا پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا اس وقت ضروری ہے کہ ہم عدالت اور ہم یہ جو ایکزیکٹیو ہے یہ جو اس مملکت کو چلانے والے جو اصلی ہیں اور میری بات ان تک پہنچ رہی ہے وہ وہ اقدام کریں جس سے ان لوگوں کے صحیح نمائندے جو ہیں وہ اس حملیوں تک جا کر پہنچیں اگر اس کو بنا کے خود سے ترسیم کر کے اگر آپ بھیجیں گے تو لوگوں کی امنگ جب نہیں پہنچے گی اور اس کے مطابق معاملات حل نہیں ہوں گے نتیجہ اچھا نہیں ہونا نتیجہ بہتر ہی ہونا ہے جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں اس زمانے میں پیچھے سے بیٹھ کے اور کمروں کے اندر بیٹھ کے سیاست نہیں ہوا کرتی لوگوں کے مسائل ہیں جو حل ہونے ہیں دنیا آگے چلی گئی ہے ہندوستان جو ہمارا ہم سایا ہے بنگلہ دیش جو ہم سے آزاد ہوا ہے وہ اقتصادی لحاظ سے بہت آگے چلا گیا ہے ہمیں مشکلات یہاں پر ہمیں اقتصادی ہیں لوگ از لحاظ فرہنگی اور اقتصادی کے مشکل میں ہیں شدید اور فرہنگی اور اقتصادی طور پر مشکل کو حل کرنے کے لیے صحیح نمائندوں کی ضرورت ہے اگر درست اور منتخب شدہ نمائندے سامنے نہیں آئیں گے تو یہ مشکل چار سال پانچ سال بعد وہیں کی وہیں بھی کھڑی ہو جائے گی ہم جدر سے چلے تھے وہیں جا کے کھڑے ہو جائیں گے جو تیس سال پہلے سے پہلے ہوا پندرہ بیس سال اور آگے جب تک اگر آپ نے جانا ہے کیا کہتے ہیں گجرم والا اور آپ موں قصور کی طرف کلے جائیں جتنا مرضی چلتے چلے جائیں گے آپ عدف تک تو پھر نہیں پہنچ سکتے عدف تک پہنچنے کے لیے اپنا چہرہ رستہ اسی طرف کرنا پڑتا ہے آپ چاہتے ہیں پاکستان متمدن ہو آپ چاہتے ہیں پاکستان اقتصادی راہ سے درست جگہ پر کھڑا ہو تو وہ افراد جو ان لوگوں کی اقتصادیات کو سمجھتے ہیں ان کی امنگیں سمجھتے ہیں ان کے اندر سے ہوتے ہیں اور آتے ہیں ان کو اور درست افراد کو وہ آگے لانا ضروری ہے اور خدا وند مطال انشاءاللہ ان افراد کو موفق کرے کہ یہ انتخابات صحیح طریقے سے انجام پا جائیں اور لوگوں کو صحیح حکومت میسر ہو جو لوگوں کی خدمت کر سکے